شیخ محمد راوی سے ایک عورت نے سوال پوچھا کہ ان کے شہر کی والدہ بیمار رہتی ہے شہر تقاضہ کرتا ہے کہ میں ان کی ماں کی خدمت کروں مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا کیا مجھ پر شہر کی ماں کی خدمت واجب ہے شیخ نے جواب دیا نہیں تجھ پر شہر کی ماں کی خدمت ہرگز واجب نہیں ہے ہاں البتہ تمہارے شہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے پھر شیخ نے تین حل پیش کیے پہلا حل والدہ کو گھر لے کر آئیں اور دن رات آپ کے شہر اور اس کے بچے اپنی ماں اور دادی کی خدمت کریں ان پر یہ واجب ہے یاد رکھیں آپ پر یہ واجب نہیں ہے دوسرا حل والدہ کو الگ گھر میں رکھیں اور ان کی دیکھ بھال خدمت اور خبر گیری کے لیے آپ کا شہر وہاں جاتا رہے اگر والدہ یہ تقاضہ کرے کہ رات ان کے سرہانے گزارے تو ماں کے پاس رات رکنا ان پر واجب ہے یاد رکھیں آپ پر واجب نہیں ہے تیسرا حل والدہ کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس رکھ لیں اگر نرس کے لیے تنخواہ دینے میں حرج ہو تو گھر کے اخراجات کم کر کے نرس کی تنخواہ دے نرس کی موجودگی میں والدہ کے پاس آتے جاتے فتنے میں پڑھنے کا خطرہ ہو تو اپنے شہر کی نرس سے شادی کرنا واجب ہوگا اسی طرح وہ تین نیکیوں کو جمع کرے گا دوسری شادی کا عجر ماں کی خدمت کا عجر اور فتنے سے بچنے کا عجر البتہ آپ پر شہر کی ماں کی خدمت واجب نہیں ہے لہٰذا آپ عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکی رہیں کچھ دیر سوچنے کے بعد عورت بولی شیخ صاحب شہر کی ماں بھی میری ماں جیسی ہے واجب نہیں تو مستجیب ہی سہی میں خود اس کی خدمت کروں گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز فوری ملتی رہیں